بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریز ہوئی جس میں پاکستان نے وائٹ واش کیا ہولینڈ کی ٹیم کو جہاں پر ہم نے دیکھا کہ نسیم شاہ کو ڈیبیو کر آیا گیا پہلے میچ میں اور اس نے جو تینوں میچ میں جو بڑی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا آخری میچ میں انہوں نے پانچ وکٹیں حاصل کی زبادہ بالنگ کا مظاہرہ انہوں نے اس سیریز کے اندر کیا دوسری طرح ہم نے دیگر فلیرز کو بھی اس سیریز کے اندر موقع دیا گیا آخری میچ میں چار تبدیلیاں پاکستانی ٹیم میں کی گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اچھا ٹارگٹ تو نہ دے پائی تھی دو سو سات رن کرنے تھے ہولینڈ کی ٹیم کو لیکن پاکستانی پالرز نے بڑی چیندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور خاص کر نسیم شاہ کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دوسری طرف دوسری اینڈ سے وسیم جونین نے بڑا اہم کردار آدھا کیا اس میچ کے اندر جبکہ دیگر بیٹرز کی اگر بات کریں تو بیٹرز اس میچ میں تھوڑے سے آٹ آف کارم نظر آئیں کیونکہ فخر کی بات کر تو فخر نے بڑے زبدس پہلے میچ میں سنچری سکور کی تھی دوسرے میچ میں وہ ناکام رہے تیسرے میچ میں بھی وہ ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دیا دوسری طرف اس میچ کے اندر پاکستان کے ہونہار اور جس نے ٹیسٹ میچز کے اندر بڑی زبدس ایننگ کھیلی تھی اور پاکستان کو جیت میں بڑا اہم کردار آدھا کرتے دکھائی دیئے تو عبداللہ شفیق اسے ڈیبیو کرائے گیا آخری میچ کے اندر دیکھا کہ وہ بھی کچھ پرفارم کرتے دکھائی دی اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سپورٹس انیلسٹ اور ہوسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے عبید عوان صاحب ان سے بات کرتے ہیں عبید صاحب کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے پاکستانی بیٹرز نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی تھی لیکن بولرز نے کل کام کر دکھایا اور خاص کا نصیم شاہ کے حوالے سے کیا کہیں گے موسیقی 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 ایسی چار تبدلیاں کسی سریز کے اندر پاکستان کی طرف سے دیکھنے میں آئی ہے ایسی چار تبدلیاں کسی سریز کے اندر پاکستان کی طرف سے دیکھنے میں آئی ہے اینسی چار تبدلیاں کسی سریز کے اندر پاکستان کی طرف سے دیکھنے میں آئی ہے موسیقا 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 موسیقی 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 تو اس دن پاکستان کی ٹیم سکور کرنے میں بڑا ناکام نظر آتی ہے زنچہ میں ملنے والے 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 ایک میں ہوا بکین سک Circ provision موسیقا 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 ملکہ شاہ صاحب صاحب کرنا ہونا ہے ہی Pakistانی ٹیم کے لیے وہ زیادہ پرخابہ سکتا ہے شاہن شاہ، فریدی کرنا ہونا ایسیا ڈی ٹی ٹی ورکاپ کے لیے نقصاندے ہو سکتا ہے پاکستانی ٹیم کے لیے بہت شکریہ وینیس�پورٹس میں ٹائم دینے کا عبید آوان صاحب آپ کا اس وقت ہمیں اسٹوڈیو پر جوائنڈ کے لیے ہمارے سپورٹس انیلسٹ جعفر حسین صاحب نے جعفر صاحب کیا کہیں گے پاکستان نے سیریز اپنے نام کر لی بہت سی خامیہ اس میں نظر آئی اس سیریز کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ موقع نوجوان پلیئرز کو بھی دیئے گئے جس میں سے ہم نے دیکھا کہ نسیم شاہ کو موقع دیا گیا تینوں میچ میں اور انہوں نے پروف کر کے دکھایا کہ انہیں موقع دیا جائے تو وہ پاکستانی ٹیم کے ریگولر پلیئرز ون ڈے کے بن سکتے ہیں تو کیسا دیکھا نسیم شاہ کے پہلے بالنگ کو اور پھر ہماری بیٹرز نے ایک دفعہ پھر ناکام ہوتے دکھائی دیئے دو سو چھے رن سکور کیے جس میں نائنٹی ون رن بابر کے تھے تو کیسا دیکھتے ہیں اس سیریز کو اوورال اور بابر آزم کی کپتانی اور بابر آزم کی اننگز کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو سیریز بڑی اچھی رہی پاکستان کے لحاظ سے اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جہنا یہ جتنے پوائنٹس ملیں گے سیریز کے جیتنے کے بعد جہنا وہ اس میں شامل ہو جائیں گے آپ کی کارکردگی میں کیونکہ آسی سی کا پورا ایک چیمپینز لیگ کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ پاکستانی ایک سو بیس پوائنٹس سے ساتھ چوتھے نمبر وہ موجود ہیں میرے خیال میں تیسری نمبر پہ آ چکے ہیں وہ اور دوسرا یہ کہ جس طرح یہ سیریز کھیلی گئی ہے نو ڈاوٹ بڑا بہتر نہیں کھیلی گئی ہے یہ پاکستان کے لحاظ سے بہت اچھی رہی ایون اس میں میں تھوڑا سا کہوں گا کیونکہ یہ ابھی ذرا ہلکی ٹیم کے ساتھ ہماری میچست ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کل کا ہی میچ دیکھ لیں آپ نے پچاس ہور بھی پورے نہیں کھیلے اور آپ کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی یعنی کہ بابر آزم اگر نہیں چلتا تو اٹس مین کے پاکستان صرف ایک سو پندرہ رنز بناتا تو نائنٹی ون رنز صرف بابر آزم کے تھے دوسری پوری ٹیم کی جو ہے نا ایک سو پندرہ رنز ہوتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک پلیئر کے نہ ہونے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ہمیں اگر وہ نہیں چلا کسی میچ میں یا ریزوان نہیں چلا ریزوان بھی اچھے فارم میں ہے اگر وہ بھی نہیں چلے تو پھر ٹیم کا کیا حال ہوگا دوسرا ہم یہ دیکھ لیں پھر ہمارے بولرز نے بولرز کے رنز دینا جو ہے نا وہ بڑا نقصان دے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پر پاکستانی بولرز جو ہے اگر دیکھیں تو ہولینڈ کے بولرز کے مقابلے میں ہم نے صرف جو ہے نورن سے کامیابی جب ہم حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے بولرز کا خردار کیا رہا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری بولنگ بولنگ اٹیک کھیل رہی تھی اس وقت دیکھیں ہماری بولنگ اب نسیم شاہ بہت اچھے بولر ہیں نو ڈاوڈ اس میں بڑی انرجی ہے ان کے اندر اور اور آج سنیوں نے ٹیسٹ میچ میں ہی انہوں نے ہیٹ ٹرک منا لی تھی اپنے تو یہ ان کو موقع ملنا چاہیے اصل میں وہ تھوڑا سلو سٹارٹر ہیں پہلے میچ میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے دوسرے میں ہلکا پھلکا کرتے ہیں لیکن تیسرے چوتھے میں جس طرح فائیو ڈے میچ ہوتا ہے اس میں پھر وہ ریدم میں آ جاتا ہے نسیم شاہ تو اس طرح انہوں نے آج ریدم کا برکور مظاہرہ کیا اس میچ کے اندر آپ بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آخری میچ میں انہوں نے پھر پنجا مارا یہ بڑی بات ہے اور دھانی کو موقع ملا اور بڑی خوشی کے بات ہے کہ دھانی کو موقع ملا اور موقع کی بات کر رہے ہیں جعفر صاحب تو کافی عرصے کے بعد پاکستانی ٹیم منیجمنٹ نے ایک بڑا دل رکھ کر فیصلہ کیا چار تبدیلیاں ٹیم کے اندر کر دی آخری میچ کے اندر گو کہ ماہرین کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تبدیلیاں چار ہو جائیں گی دیکھیں میرے خیال میں جو آخری بار چار تبدیل ایک میچ میں کی تھی وہ مزبہ الہق میں دوہزار تیرہ میں کی تھی وہ بھی زموابے کے خلاف تو اس کے بعد ایک دم سے چار تبدیلیاں کرنا یہ اب میں نے دیکھا ہے کیونکہ میرے خیال میں ساتہ آٹھ سال بعد یہ اتنی بڑی تبدیلی کی گئی لیکن اچھی تبدیلی ہے کیونکہ موقع ملنا چاہیے تھا بینچ سٹریند کو چیک کرنا تھا آپ کے پاس کوئی چیک کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو یہی موقع ہوتے ہیں کہ اس میں آپ چیک کرنا لیکن ایک دم سے چار پلیئرز کو چیک کرنا یہ بھی ایک پرفیکٹ تھی اور آپ یہ دیکھیں انہوں نے تینوں میچز میں جو انہوں نے اپنے سپینر سے اٹیک کیا ہے اور ہمارے سارے فاس بولنگ تو ہمارا ایک اساسہ ہے ہی کہ ہم اسی پر چلتے ہیں اور ہمارے فاس بولنگ نے کئی میچز جتوائیں ہمیں تو یہ ایک اچھا ریدم تھا کہ ہمارا جو فاس بولنگ سے ہمارے تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ شاہنشاہ افریدی کے نا ہونے سے بڑا نقصان ہے ہماری ٹیم کے لئے مینجمنٹ نے کوئی چار تبدیلیاں کی تھی انہوں نے کہا کہ مزباو الحقی کپتانی میں دوہزار تیرہ میں چار تبدیلی کی گئی تھی زمباوی خلاو اور اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ دوہزار بائیس میں جو ہے چار تبدیلیاں جو ہے بابا رازم کی عیادت میں ہوتی بھی نظر آئی اس وقت بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رہتی ہے وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی پاکستانی تیز بالنگ اٹیک کی جہاں پر ہم نے دیکھا نصیم شاہ نے بڑی اچھی پرفارمس دی اس کے ساتھ وصیم جنئر اچھا پرفارمس کرتے نظر آیا پھر آخری ونڈے میں شاہ نماز دانی کو بھی چاند دیا گیا اور اس سریز کے اندر ہاریس راوف نے بڑی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا گو کہ ہمارے سپنرز نے کوئی اچھی کار کر دے گی کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سریز کے اندر شاہنشاہ آفریدی ٹیم کے ساتھ موجود تھے لیکن اچانک انفٹ ہوئے اور اس کے بعد وہ ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی اور انگرینڈ کی سریز سے بھی بار ہو گئے تو اسی حوالے سے جعفر صاحب سے بات کر رہے تھے جعفر صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہنشاہ آفریدی کے نام انہیں سے کتنا فرق پڑے گا ایشیا ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ میں پاکستان سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح ورل ٹی ٹوئنٹی میں جو ہے نا انڈیا کے خلاف جو ان کی بولنگ اٹیک تھا نو ڈاؤڈ آپ سب کو یاد ہوگا آؤٹ کلاس کر دیا تھا وہاں سے کمر توڑ دی تھی انڈیا کی آپ کے سامنے آپ دیکھا ہوگا آپ نے یقین ان میچ بڑا فرق پڑے گا شاہنشاہ آفریدی کے نام انہوں سے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں انڈین ٹیم کو تو بمرہ بھی نہیں ہے ان کی ٹیم میں وہ بھی انجری کا شکار ہوگا ہے تو دونوں طرف سے جو ہے نا مین فاسٹ بولر جو ہے نا وہ انجری کا شکار ہے اب اب بات آ جائے گے بیٹسمنوں پر زیادہ تر ریلائی کیا جائے گا دونوں ٹیم کے طرف سے بیٹسمن بیٹسمن تو پہلے بھی کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ ایک ٹف مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بڑا ٹورنمیٹ شاہر صاحب بیٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں اگر دیکھیں تو انڈین بیٹرز بڑے اچھی پرفارم کرتے نظر آ رہے ہیں ابھی زمبابی اقلاب بھی بڑے زبدس انہوں نے مظاہرہ کیا بیٹنگ کا لیکن اگر ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں پاکستانی ٹیم کے اندر تو بابا رازم کے علاوہ محمد ریزان کے علاوہ کوئی بھی ایسا بیٹرز نہیں ہے جو پرفارم کرتا نظر آ رہا ہے کیونکہ تھوڑی بہت ہے ہم نے دیکھا کہ سیریز کے اندر میڈل آرڈ پر چانس دیا سلمان علی آگا کو کسی میچ میں واتویں نمبر پر کھیلے کسی نمبر پر ٹوڈاؤن کھیلتے نظر آئے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو میڈل آرڈ تیاری نہیں کیا اس سیریز کے اندر جہاں ہمیں سب سے زیادہ ویک پوائنٹ تھا ہمارا دیکھیں یہ بلکل تشویشناک بات ہے ہماری ٹیم کے لئے کیونکہ میڈل آرڈر میں کوئی ایسا بیٹسمن ہے ہی نہیں جس پر ریلائی کیا جائے اب آپ آگا سلمان کو جو ہے نا وہ چند میچز میں آپ نے کھلا کے اس کو اگر تیار کر رہے ہیں تو میرے خیال میں بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کیونکہ بڑا ٹورنمنٹ ہے ایک بڑا انوارمنٹ ہوگا وہاں پہ اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہر ٹیم جو ہے وہ کم از کم جو ہے نا وہ ایک سال پہلے سے اپنی تیاری شروع کر دیتی ہے کیونکہ بڑے ایونٹ کے لئے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ اب آپ کو موقع مل رہا ہے کہ ہمارا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی بھی ہونا ہے آپ کا ایشیا کب بھی ہونا ہے لیکن درمیان میں ہماری سیریز ہو رہی ہے انگلینڈ سے اور وہ ٹیسٹ میچز کے سیریز ہے اس انگلینڈ سیریز میں اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کس پلیئرز کو ہم نے موقع دینا ہے یا کس پلیئرز کو کھلانا ہے تو یہ بڑا ڈیفیکلڈ ہو جائے گا آپ کے لئے تیاری کرنا ایک میگا ایونٹ کے لئے تو نو ڈاؤٹ آپ کے بعد بالکل درست ہے کہ میڈل آرڈر میں کوئی ایسا بیٹسمن دکھائی نہیں دیرہا جس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے فواد مصطفی صاحب نے سپورٹس انیلسٹ ہے زبادہ سے تذیعہ کرتے ہیں تیموں کے حوالے سے پاکستانی خاص کر جو ہمارے پوغام میں اکثر آتے بھی رہتے ہیں تو فواد مصطفی صاحب وینس سپورٹس میں سب سے پہلے خوش آمدید ہے کیا کہیں گے بڑے کم مارجن سے کل پاکستان نے سریز جیتی آخری ونڈے میں دیکھا گیا گو کہ ہمارے فاس بولوں نے بڑی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا لیکن ہمارے بیٹرس مسلسل ناکام نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے اور میڈل آرڈر ہمارے جس طرح جعفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈل آرڈر پر کام کرنے کی ضرورت تھی سریز کے اندر لیکن ہم اس پر کام کرتے دکھائی نہیں دئیے کیونکہ پہلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ سلمان علی آرڈر کو میڈل آرڈر کے طور پر استعمال کرنا تھا تو انہیں آٹھوے نمبر میں بیڈنگ کرنے بھیجا گیا گو کہ انہوں نے دوسرے میچ میں نیف سنچری اسکور کی آخری ونڈے میچ میں ہم نے دیکھا پھر ایک دفعہ کلیک کرتی ہوئی ٹیم نظر آئی کیا کہیں گے اس حوالے سے موئین السلام علیکم السلام علیکم السلام بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر دیں بات یہ نہیں ہے کہ میڈل آرڈر کو صحیح کلایا یا کس نمبر پر کیا پرومیم یہ آرہی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ بیک اپ کو نہیں تیار ہوا جاتی چار ساتھ سے سسٹم چینج ہوا ہے اس میں مسئلہ یہ آرہا ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ تیار نہیں ہے اور آپ یہ جو سیلیز ہے اگر نظر لیں اس میں آپ کی آنکھیں کھنچ آنی چاہیے کہ آپ بارہ دن چوتہ دن سے بیٹس جیت رہے ہیں اور آپ مشکل سے یہ سیلیز جیتے ہیں تو یہ نظر آرہا ہے کہ آپ کی خرکت کہاں جا رہے گی ہے تو آپ یہ آگے چل کے ہمیں اس طرح پاسا چلنا شروع ہو گا پاکستان میں ٹیمیں بھی آئیں گی یوری شہر جانبہ چون پچ جاتے تھے کہ بھرکل ہی جیت رکیٹ ہوتی تھی پاکستان میں اس کے سامنی کرنیشن نہیں ہوتی تو یہاں آپ کو کافی رکھ پاسا چل دے رہے گا آپ کی خرکت کہاں کھڑی ہوئی ہے ہم بڑی بڑی باتیں ہوں نہیں رہتی تھی تین چار سال میں کے نیا سسم بھائی رہا ہے اور اس سے پھرکت آسلیت سسر دفتن ہی کیا کچھ ہو جائے گا لیکن جو کچھ ہو رہا ہے کو ہم اور آپ دونوں دیکھ رہے ہیں اس کیا بڑا حال ہے مطلب یہ جو جیت ہے یہ تو شرموگی کی سے بھرکور جیتے ہیں اس جیت کو بات کہیں نہیں چاہتے ہیں ٹھیک کہ آپ جیت گئے لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس پیچھے پلیر ہی موجود نہیں ہے آپ کے پاس میڈل آرڈر میں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بتایا کہ مجھے کوئی بتایا کہ مٹھل آرڈر میں تگہا بیٹھ سنٹ پا ہے فہود چلی لے اس کو آپ نے کھلایا اس نے محبت ترین مہین میں بھی پلیئر بھی نہیں بڑھ پایا اسے آپ کو کھلا کرتے ہیں کسی ہی پلیئر کو آپ کھلا دے ہیں اسی کو نہیں کھلا دے تو آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ بھی ہے اور ساتھ سات پلیئر پیچھے سے نہیں آرہے یہ شرموگی کیا ہے فواد صاحب آپ نے چانس ہی نہیں دیا ہے میڈل آرڈر کے لیے منہ نوجوان اندر نائنٹین سے بیسمنٹ نکل کر آرہے تھے آپ انہیں چانس تو دیتے ہیں اکم از کم اندر نائنٹین سے کون آرہا تھا جنہا مجھے لگے اسی بلے نے برے اچھی پر فارم کرتے ہوئے نظر آئے یہی تو پرابلم ہوگی ہے کہ ایک سیزن میں وہ اٹھنا رہے ہیں اور ایک سیزن میں پاس شاول کرنے سے کرکٹ میں نہیں کھلایا جاتا کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں دو تین سیزن میں پر فارم کرنا ہوتے ہیں یہ آپ نے بھی حالیس کو میں تو کھلا دیا ہے ایک سیزن میں پر فارم اس پر تو اس پوز ہوگا ہے وہ میں کسی بچوں کا نام نہیں لے رہا ہوتا کیونکہ سب میں تو تینشن ہے سب آگے پرکٹ بڑی چیز رہتے ہیں لیکن جلدی 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 آپ کھلا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے بڑتا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا وہ کھلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کھلا رہے ہوتا ہے بلکل ہے آپ شرجیل کی بات کر رہے ہیں تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ وارڈ کوئی کام کرتا نظر نہیں آرہا جس کسیم کی جتنی تیز کرکٹ کھیلی جا رہی ہے سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے لیگ شروع کرنی ہے جونئیل لیگ تو اس سے تو اور زیادہ رقصان ہوتا دکھائی دے گا کیونکہ کرکٹ ہے تو بنتا ہی فائیو دے کرکٹ سے بھائی میرے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب مشروع ہونا چاہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کامیں کر کے اس کرکٹ سے بائی دے کوئی نہیں ہونا آپ جونئیل لیگ سے کرکٹ چپور آپ نے اٹھرائی کی ہمارے پلیننگ ہی نہیں ہے اور وہ بکو پناہنے کے سو لڑکے آپ نے لے گئی اور بچوں کو کیا ٹرینک کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں پھر پس سے تو آگیا آپ کرکٹ کو اس طریقے سے ہوتا ہے اس کو کسی طرح گرہا سو مدل پر کام ہوتا ہے جو کرکٹ کھل کے بھائی پاس آتے ہیں لیگا ہمیں شروع ہو جاتے ہیں ہمیشہ پاکستان میں پلیئر آپ کرکٹ نے لیا ہے دوسرا یہ تھا کہ دپارٹمنٹ برکٹ آپ کی بند ہو گئی جو اور پیئرز کو بھروم کرتی تھی کہ آپ نے دونوں چیزیں حتم کرتی آپ دیکھ لیتے ہیں بکتی طور پر مچھا گھلتے ہیں اب اب الیشیہ کا بول ہے کہ آپ اندلین نے آنا ہے دیکھیں گے آپ کام کریں اندیوشل کلیر ہے ہمارے پر بابر بہت اچھا پیار ہے شاہین بہت اچھا پاس بول ہے اب شاہین نہیں ہے تو رکلیسپنٹ ہی پیل رہی تو یہ یہ پرکلم آپ کے اندلیوشل اس پر پرکلم رہے گی ہمارے ساتھ ٹیلی فونی لائن پر موجود رہیے گا فواد صاحب ہے جعفر صاحب موجود ہے اسٹوڈیو میں جعفر صاحب جس طرح فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مشکلات کیونکہ ہم نے بیک اپ تیان نہیں کیا آپ سے بھی کچھ دیر پہلے بات ہی ہو رہی تھی بیک اپ کے حوالے سے تو سمجھتے ہیں ہمارے بڑا ٹائم تھا لیکن ہم نے اس پر توجہ نہیں دی کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چلے گئے کبھی ہم جو ہے ماضی کے جو لیجنڈ پلیئر ان کی طرف کام کرتے دکھائی دیا گو کہ اچھا کام ہو رہا ہے لیکن جس طرف توجہ دینی چاہیے تھے اس طرح پاکستان کی ٹیٹ بورڈ نے توجہ نہیں کی ہم نے پلیئر بنائی نہیں ہے بگاڑے بہت ہیں ہم نے نکالا بہت ہے ٹیموں سے ہم نے جو اچھا کھیل رہا ہوتا تھا تو اس کو کھلاتے نہیں تھے اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوئے اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا دوہزار پندرہ کے بعد سے جو ہے نا یہ سلسلہ تواتر کے طور پر چلتا رہا ہے فواد بھائی نے بالکل رائٹ بات کی ہے کیونکہ ہم نے بیک اپ پلین ہی نہیں کیا کوئی تیاری نہیں ہے ہماری کے ہمارے پیچھے کون اور پلیئرز اگر جس طرح مزبہ اور یونس گئے تھے اس کے بعد کون سے پلیئرز تھے آپ کے اصد اور ازر تھے ان پر ریلائے کیا گیا ان کو بھی کھلائے گیا کافی حد تک اب جو ہے نا وہ ان کو بھی باہر کر دیا گیا تو مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بیک اپ پلین ہے ہی نہیں بیک اپ میں کوئی پلیئرز ہ یہ جو کہ ایک بڑے ایونٹ کی جو ہے نا وہ نشاندہ ہی کر سکیں گے اس ایونٹ پر یہ پلیئرز جو ہے نا وہ چل سکے گا یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک سیریز جتے ہیں وہ بھی ہلکی ٹیم کے ساتھ کھیل لیا تو اس کے ساتھ جیل گیا تو ہم خوش ہو گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے آگے جو سیریزیں آ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگلینڈ سے بڑا ٹف مقابلہ ہوگا ہمارے پاس بسکلی ہر ٹیم نے ہر ملکوں نے اپنی ٹ بھی بھی ہے کہ ٹی ٹوینٹی بھی بھی ہے ٹی 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 مانگے لیے ہر ایک کی ٹی مانگے لیا اور ٹیم کی بھی ہیں ہمارے پاس ایک ہی ٹیم ہے جو ٹی 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 بھی تیسس بھی کھلتا ہی اور ونڈے بھی ہی ہماری ٹیم کی سیلیکشن بھی ایک ہوگی ہے نا سیر ہم ٹیٓ کے جو پرفارمر ہوتے ہیں اس کو ہم لوگیں ٹی ماننٹی تیس خلا دیتے ہیں ٹیسٹ مانچوں کی کھلا دیتا ہے یہ نکتہ نظر تو چلتا رہتا ہے ہمارے جس طرح مازی میں ہوا کرتا تھا اے ٹیم بنتی تھی اے ٹیم کے بعد آپ کی مین ٹیم ہوتی تھی پاکستان اے ٹیم تو آج بھی ہے جعفر صاحب کون سی ٹیم ہے ہمیں بتا دیں وہ شاہین نام رکھے اس نے کتنے میچز کھیل لیے کہاں نظر آتی ہے مجھے تو نظر نہیں آتی اگر آپ کو نظر آتی تو بتائی آپ فاواد بھائی کو شاید آتی ہو پوچھیں فاواد صاحب ہے پاکستان جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان شاہین کے نام سے ٹیم بنی ہوئی ہے اے ٹیم جس طرح مازی میں پاکستان اے ٹیم ہوا کرتی تھی اب ایسا ہوتا دکھائی نہیں دی پاکستان شاہین کے نام سے ضرور ٹیم بنی ہوئی ہے تو کیسا دیکھتے ہیں اس میں جو پلیئرز موجود ہیں گو کہ نوجوان پلیئرز پر مشتمیل ہے ہم نے دیکھا اس میں بھی بڑی تبدیلیاں ہوئیں ریل نظیر پاکستان شاہین کی کپتانی کیا کرتے تھے انہیں سائیڈ لائن لگا دیا گیا اور اب جو ہے سہو شاکیل اس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے بھائی جب مرمانہ جس چاپٹر ہم شاہین سے بہتیرہ کر رہا دیتے ہیں شاہین چھوڑا ہوتا ہے بھائی کون سی ایوٹیم بنی ہے کون سی ایڈا نیٹی ایوٹیم بنی ہے وقتی چور سے چیزیں رکھتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر یہ سب بنا ہوتا تو بھائی کون سی ایڈا نیٹی بھائی کون سی ایڈا نیٹی بلکل نظر آرہا ہے لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کے آٹ ہونے سے جو محمد ہستین کو ٹیم میں شامل کیا گیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ پریمی لیک بھی کھلتے میں نظر آرہے تھے محمد ہستین وہاں پر بھی ان پر کافی نکتا چینی ہوئی یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا منیجمنٹ کا اچھا فیصلہ ہے کہ اسیہ کا پی ٹی ٹوئنٹی کے لیے اس کا نام لیا وہ تیم کے ساتھ ہے اگر گو کے اگر میر حمدہ دوسری طرف دیکھے تو بڑے اچھی کارکردنگی کا مزارہ کر رہے تھے انہیں ٹیم میں اگر لے جاتا تو شاید اچھا ہوتا یہ ہم تو بیس کمیت نہیں آتا ہے دلچ کے پیٹل میں کیوں کہتے ہیں آپ ستے ہیں اچھنے ابھی موکرس آرہا ہے کہ ایک کو کلیر کر آتے ہیں ہم سے چین رائے ہیں میرہ ہم ستے ہیں یا ہم ستے ہیں موکرس آرہا ہے لیکن آپ کے اوشن ہی سلیکتی ہیں تو میرا سے کہنا ہے کہ ہم سارے اکیومیٹوں میں کورو آج دیکھیں موسیقی 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 حسن علی کو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آرام دیا گیا نا سر آرام دیا گیا ہے آپ نے یہ کہا کہ آپ ڈومیسٹک کھیلیں ڈومیسٹک سیزن کل سے شروع ہو رہا ہے آپ کے پاکستان میں اور آپ اس کو ڈومیسٹک ہلا رہے ہیں جو کھیلنے گیا ہوا انگلینڈ میں اس کو آپ واپس بولا رہے ہیں آپ کو لیفٹ اینڈر جس جو کامیاب بولرز ہوتے ہیں آپ نے میر حمزہ کو کیوں نہیں دیکھا آپ نے آپ دیکھ رہے ہیں کپل میں اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں وہ بھی ڈومیسٹک ڈومیسٹک ہی ونٹ ہے اس میں بھی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں آپ اب حسن علی جو ہے وہ کافی عرصے سے آؤٹ ہیں کھیل رہے ہیں لیکن وہ اتنی بڑی کرکٹ نہیں کھیلے جس کا ہم یہ کہیں کہ ان کو ایک دم سے آپ شامل کر لیں تو یہ ایک فیصلہ جو ہے میری تو سمجھ میں نہیں آئے کہ آپ نے حسن علی کو بلالی ہے نو دا اچھے بولر ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس سپیڈ بھی ہے آپ کے جو آؤٹ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن بھائی جب آپ نے اتنے نئے پلیئرز کھلائے ہیں تو آپ میر حمزہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں کیونکہ لیفٹ انڈر کا بڑا رول ہوتا ہے اور خاص طور پر دوبائی جیسی وکٹوں پر وہاں پر لیفٹ انڈر زیادہ کامیاب ہوتا ہے بالکل اس کی یہ بات میں فواد صاحب سے بھی بات کرتا ہوں فواد صاحب لیفٹ انڈر بولر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے خاص طور پر دوبائی جیسی وکٹوں پر جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو ڈومنسٹک پر خود آپ کہتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ پیسے پاکستان کرکٹ بہت زائے کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو کم از کم جو نوجوان بولرز ہیں انہیں تو ترجیح دینی چاہیے تھی میکنی دیکھیں دیکھیں رائے سامنسٹک پر اکثر ایسی پادنگ خود رہے ہیں کون سا پلایے رہی ہے کہ یہ کم جو ڈیڈیو کرتا ہے کون ہے پر اکثر کرتا ہے تو می رانکہ کٹوں میں آکھا نہیں پکو نہیں سا پڑ کنہیں بہت اچھا بہت رہے ہیں آکہ ساکتا ہے ساکتا ہے اس دکھوں پڑا اکے یہ کہ جو ڈیڈیو کرتا ہے تو اسے آپ کے اپنی پریشن میں شروع دیں دیں اب اب اسکے اکشن صحیح ہوکے آیا ہے آمدی کهیہ گزین شکر بودھائیں یکا стоит ڈیون میں جلد ہی الفر� پرنس رکھیں کے لئے ڈیوان میں اسے سینٹ ڈلی ہی اپندی Selfie اوپندی کاری крنس کی مجھوڈ شکریہ سے ما ٹھے شکریہ سے Acho eless ٹیم میں تبدیلیاں آخری ونڈے میں کی گئی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ دو بکٹ کی پر ایک ساتھ کیلہ کرتے تھے لیکن کل محمد حریس کو چانس دیا گیا ماضی میں کئی ایسے سریز رہی ہے جہاں پر پاکستان سریز جیت گئے لیکن سرفراز احمد ٹیم کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے لیکن انہیں چانس نہیں دیا جاتا تھا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ماضی میں بہت سیز ذاتیاں کی گئیں لیکن ہے موجود ہے transparent سب ہوا کی زیادہ پر سرسکت پودواز غفل ہوگیا ہے سب ہے اور ایسا بار سرسکت موجود ہے جانس کی بار سرسکت نے کی رہی ہے ہر سکتان سین کے ثابت شامل India اورneh سرسکت کے حالےён – مواجود نہیں خلاف پوراؤ شاہریک رہے ہیں اللہ خلاف موسیقی 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 انہوں نے فوری طور پر ٹیم میں شامل کیا جائے جس طرح حواظ صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈومیسٹک پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہماری جو ہے لیکس پر زیادہ توجہ ہوتی کہ ان پلیئرز لیگ میں جو پرفارم کرے وہ ٹیم میں آ جائے تو ڈومیسٹک کے جو پلیئرز ہیں وہ شاید سائیڈ لائن ہی نظر آتے ہیں دیکھیں ڈومیسٹک پر آج سے نہیں گزشتہ پچیس سالوں سے نظر نہیں ہوتی پرفارمس جو ہے نا وہ ڈومیسٹک کی ہوتی ہے پلیئرز کی نو ڈاؤٹ جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب وہ کھلاڑی کسی کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے منمانی منمانی کھلاڑی کو لی آتے ہیں اور جو رہ جاتا ہے وہ پرفارمن رہ جاتا ہے ڈومیسٹک کا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں سے سیلیکٹ کریں گے کیونکہ پاکستان کا یہ حال ہے پی سی بی نے کوئی ایسا پرائیٹریہ بنایا ہے کہ اس میں سے ہم کسی پلیئر کو سیلیکٹ کر کے ہم لے کر آئیں ہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا پلیئر اگر مین ٹیم کا کوئی پلیئر جو ہے نا وہ فارم میں نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈومیسٹک کھیلو یہ مقصد ہے لیکن کسی میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے عرصے سے اتنے بڑے بڑے پلیئرز رہے اتنے اچھا پرفارم کرتے رہے ابھی کچھ دن دو سال پہلے یہ بات ہے غلام کیا نامتا ہے غلام 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 کتنا اچھا پرفارم ابھی بھی ان کے ہائیسٹ سکور ہے کیوں نہیں رکھتے ٹیم میں لیں اس کو آپ شامل کریں بھی کریں گے کبھی بھی لیکن اگر لیں تو مکمل جو ہے سریز دیں انہیں جس طرح آپ نے سلمان علی آغا کو پوری سریز دی انہوں نے پرفارم کیا گو کے اس پر نکتہ چینی ہوتی بھی ضرور دکھائی دی لیکن پروپر جو ہے نا چانس دینا چاہیے آپ ایک میچ دو میچ کھلا کر سائیڈ لائن کر دیتے پھر ان کا نامی نظر نہیں آتا یہ تو ہماری سیڈیکشن کا میار ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کانفیڈنس دینا ہوتا ہے پلیئرز کو کسی بھی کھلاڑی کو آپ ٹیم کے ساتھ رکھتے اس کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے پہلے آپ جو ہے نا کانفیڈنس دیں گے ٹیم کے ساتھ رکھیں گے پھر کھلائیں گے کھلاڑی پر فارم بھی کرے گا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کھلاڑیوں کو میڈیا کے پریشر میں یا کسی کے سفارش پر آپ ٹیم میں لے لیں اور اس کو بینچ پر بٹھائے رکھیں اس کو ٹیم مینجمنٹ کوئی کانفیڈنس سے نہیں دائیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کھلاڑی کو اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے بڑا اعتماد چاہیے ہوتا ہے کپتان کے اعتماد چاہیے ہوتا ہے آپ کو ٹیم مینجمنٹ کا اعتماد چاہیے ہوتا ہے تب جا کے کھلاڑی پرفارم کرتا ہے اب آغاز سلمان کو جو موقع ملا ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے پی سی بے سپورٹ کر رہا ہے ہر لحاظ سے کر رہا ہے تنقیدیں آپ کتنے بھی کر لیں لیکن جس کو کھلانا ہوتا ہے جس کو شامل کرنا ہوتا ہے اس کو کر لیتے ہیں سعود شاکیل کو شامل نہیں کرنا تھا انہوں نے بلکل توجہ نہیں دی پی سی بی جو ہے نا خود ہی آپ کے کوئی ایسا جواب ہی نہیں دیتا تھا میڈیا جتنا شور کر لیتا تھا کہ بھئی اس کو کھلائیں پی سی بی کا کوئی جواب نہیں آتا تھا تو یہ مثال ہیں ہمارے سامنے یہ جو ہم نے بیس سال زندگی گزاری ہے یا ہمارے اسی صحافت میں گزاری ہے ہمیں سب کچھ پتا ہے کیا چیز کیا ہو رہا ہوتا ہے ٹیم میں اور کیا نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ ایک بڑا ایک فرق ہے کسی بھی نئے کھلاڑے کو کھلانے کے لیے بڑا موقع دینے کے لیے بڑے دل جگر چاہیے ہوتا ہے بلکل دل جگر چاہیے ہوتا تھوڑی سی بات ہے امام الحق کے حوالے سے گلنے سر اس سیریز کے اندر وہ ناکام نظر آئے آگے کیسا مستقبل دیکھتے ہیں ان کا بڑے کے بیسٹ پلیئر ہیں امام الحق اور آپ بلکل ان کے ساتھ نیک تمام نائے اور ٹی ٹوئنٹی میں آپ دیکھے گا دوبے میں کیسا پرفارم کرتے ہیں ایک سیریز خراب چلی جاتی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بلکل ہی خراب ہو گئے ابھی بھی آپ کے پتہ ہے کہ آئی سی سی میں نمبر ٹو کلاڑی ہیں بیٹسمن ہیں اور آؤٹ کلاس بیٹسمن ہیں کسی بھی ٹائم کھڑے ہو جائیں گے اور پرفارم کر کے دکھا دیں گے آپ کو اہم مثال خراب منظور کی اگر دیکھ لیں تو ماضی میں بڑے سنچرییاں سکور کی لیکن انہیں چانس بھی دیا گیا اصد شفیق انہیں بھی چانس دیا گیا لیکن جو اب انکمنگ پلیئر ہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں جو موقع دیا جائے وہ بھرپور انداز میں دیا جائے میں صرف یہ کہوں گا اصد شفیق ہو گا یا خراب منظور ہو گا ان کو مکمل چانس ملا ہے اور اس دور میں چانس ملا ہے جب کوئی کھلاڑی ہوتا نہیں تھا کہ اس کیلیور پر کھل سکے اگر کراچی میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ سرفراز کے ساتھ ہوئی ہے اس کو غلط طریقے سے نکالا اس کو غلط طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ کپتانی سے ہٹائے گیا تو یہ چیز جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیئی تھی اب باقی جو پ بینچ میں بٹھائے اور چھوڑ دیا اس میں کوئی شک نہیں اس کو موقع ملنا چاہیئے تھے جس طرح آلہ سلمان کو موقع مل رہا ہے اسی طرح اس کو بھی موقع دینا چاہیئے تھا ہر ٹیم کے خلاف چانس دینا چاہیئے تھا کپتانی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں جعفر حسین صاحب ہے بابر آزم کپتانی کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شاداب خان وائس کپتانی کرتے ہوئے ٹیم میں نظر آتے ہیں تو کہیں رول وائس کپتان کا تو کہیں پر بھی نظ نہیں آیا بابر کے علاوہ دیکھیں جب ایک مین کپتان ہوتا ہے تو وائس کپتان صرف مشوری دے سکتا ہے کپتان کو اگر وہ چاہے تو اگر وہ ڈیسیشن لے رہا ہے کپتان تو پھر کپتان اپنا چلاتا ہے اور چلانا چاہیے کیونکہ اس پر ریلائی کرتی ہے فوری ٹیم اس پر ریلائی کر رہی ہوتی ہے جہاں کپتان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اب مجھے کسی کی مشوروں کی ضرورت ہے کسی بولر سے مشورہ کرنا آئی ہے کسی وائس کپتان سے مشورہ کر رہا ہے ہم نے تب وہ لے سکتا ہے اگر کپتانی صحیح ہو رہی ہے تو وہ چل رہی ہوتی ہے کپتانی صحیح چل رہی ہے تو صحیح ہو رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیس میچ میں تھوڑی سے فستے ہوئے ضرور دکھائی دیتے ہیں بابر آزم دیکھیں میں یہ کہوں گا مجھے بابر آزم کے کپتانی بالکل پسند نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس میں ہم کہیں کہ بھائی اس کے یہ کپتانی کر رہا ہے جو پلین دیا جاتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے وہ وہ کر رہا ہوتا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اگر کپتانی ہوتی تو میں سمجھتا کہ ہاں بھائی اس میں کوئی چینجز ہو رہی ہے اس میں کوئی کسی بیٹسمن کو فسانے کے کوئی طریقہ کار ہو رہا ہے اس میں وہ نظر ہی نہیں آتا آپ کو ایک ٹیم مینجمنٹ نے جو ہے نا ایک پلین بنا کے دے دیا ہے بھائی یہ بولر اس ٹیم بولنگ کرے گا یہ بیٹسمن اس ٹیم بیٹسمن بیٹنگ کرے گا آپ کو پورا ایک رن ڈاؤن بنا کے دیا ہوا ہے اب اس کے تحر چل رن ڈاؤن بنا کے دیا ہوا ہے جعور حسین کہتے ہیں کہ بابا رازم جو ہے کپتانی میں کچھ خلا ان کا ضرور موجود ہیں جعور حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بار موسیقی